ماشاءاللہ اتنے قریب سے آپ نے کبھی میزہ برحمت نہیں دیکھا ہوگا دیکھ لیجئے اور ناظرین یہ پیتل کی وہ کڑیاں ہیں جن کے اندر کعبے کے غلاف کو اٹکایا جاتا ہے یہ دیکھیں ان کو یہاں پر فٹ کر دیا گیا ہے اس طریقے سے یہ پیتل جیسے کڑیاں ہوتی ہیں اور پھر ان میں کعبے کے غلاف کو اوپر سے لٹکایا جاتا ہے اور لٹکانے کے بعد میں ان میں بیچ میں رسٹی ڈالی جاتی ہے اس طریقے سے اور پھر اس کے بعد میں غلاف کعبہ کو اس میں ہسا کر کے اچھے سے فٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اسے کوئی اگر اٹھانا چاہے تو اسے اٹھانا سکے نکالنا چاہے نکالنا سکے آج ماشاءاللہ غلاف کعبہ بدلنے کی تیاری ہے عیشہ کی نماز جسٹ ابھی ہوئی ہے اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ یہ غلاف کعبہ بدلنے کا مجھ شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں جگہ 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 جو ہے غلاف کعبہ بدلنے کی وہ مشینیں وغیرہ رکھی گئی ہیں جن پر اوپر چڑھ کر کے غلاف کعبہ بدلے جائے گا چونکہ اسلامی شارل شروع ہو گیا ہے محرم الحرام آج محرم الحرام کی پہلے تاریخ شروع ہو گئی ہے سعودی کے اندر تو بڑا ہی بابرکت موقع ہے اللہ نے موقع دیا ہے اللہ سب کو نصیح فرمائے دیکھیں ہم اور نزدیک میں جا رہے ہیں اور قریب میں آ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں دیکھا ہوئے مراسن تغییری کی صورت القعبہ دیکھیں دیکھیں دیکھا ہوئے خاصتا بالکعبہ التطہیر ماشاءاللہ اتنے قریب میں نزدیک میں یہ رکن ایمانی والا حصہ ہے اور یہ درجہ ہے وہ حجر اسود والا حصہ ناظرین یہ ایسے باب کعبہ جو آپ پورا کا پورا دیکھ رہے ہیں یہ اسی موقع پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ورنہ یہ آدھا چھپا ہوا اور آدھا ڈھکا ہوا رہتا ہے جب بھی غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے تو اس وقت پورا اتار لیا جاتا ہے تو ایسے یہ ہم کو باب کعبہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حتیم کی طرف کا حصہ ہے یہاں پہ بھی یہ مشینیں کھڑی ہوئی ہیں جو تھوڑی ہی دیر کے بعد میں غلاف کعبہ بدلنے کا عمل شروع ہو جائے گا یہ پورا حتیم کا حصہ ہے اور کچھ حصہ یہ غلاف کعبہ کا کھول دیا گیا ہے جوئنٹ ہوگا رہا کچھ نکال دیے گئے ہیں اور کچھ رہ گئے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی عمل شروع ہو جائے گا وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے بڑا ہی بابرکت یہ موقع ہے کبھی پہلے یوم عرفہ کو کیا جاتا تھا مگر ابھی یہ عمل نئے سال کی شروعات کے موقع پر پہلے محرم الحرام کو کیا جاتا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں باب کعبہ یہاں سے نظر آ رہا ہے اور پاس میں ہی یہ مقام ابراہیم ہے جہاں پہ دو رکعات نماز عدا کرتے ہیں تواف کے بعد میں ناظرین شاید پہلے بار آپ اتنا صاف اور کلیر حجر اسود والا یہ حصہ دیکھ رہے ہوں گے ورنہ یہاں پر دنیا بھر کی بھیڑے لگی رہتی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا صاف کلیر نظر آ رہا ہے چونکہ ابھی غلاف کعبہ بدلا جائے گا اس لئے اتنے حصے کو بریگرڈ سے کبر کیا ہوا ہے اور اوپر سے یہ ویڈیو بنائی جاری ہے دیکھیں ماشاءاللہ کچھ یہ فورس والے نماز بھی یہاں پہ ادا کر رہے ہیں چونکہ یہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکے ہیں تو یہ بعد میں اپنی انفراد نماز پڑھ رہے ہیں دیکھیں دیوار کعبہ کے نظر آ رہی ہے اور حجر سبت نظر آ رہا ہے اور یہ لوگوں کا حجوم ہے ماشاءاللہ یہ سارے تواف کر رہے ہیں اور یہ اسی شوق میں آج یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ آج غلاف کعبہ کی تبدیلی کا منظر دیکھیں گے یہ دیکھیں ان لوگوں نے بریگرڈ لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں لوگ جو ہے وہ میزہ برحمت یہ دیکھ لیجی آپ یہ وہ حصہ ہے اور کافی حصہ اوپر سے جوئنٹ وغیرہ کھول کر کے نیچے کھسکا دیا گیا ہے یہ مشینیں لگی ہوئی ہیں برابر ان پہ لوگ کبھی اوپر کی طرف کبھی نیچے کی طرف جو سلائی ہے جو ٹانکے ہیں ان کو کھول لئے ہیں اور دیکھیں آج کا جو منظر ہے جو رونک ہے وہ ایک الگ ہی ہے اور ایک عجیب ہی بہار ہے آج کے دن اور ایک الگ ہی لوگوں کے دلوں کے اندر شوق اور ولولہ اور جذبہ ہے کہ آج تو انشاءاللہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کو دیکھتی ہی جائیں گے اب اس میں چاہے ہمیں یہاں دس بچ جائیں گیارہ بچ جائیں بارہ بچ جائیں یا ایک ڈیڑھ کیوں نہ بچ جائیں یہ مشینیں برابر لگی ہوئی ہیں کبھی کچھ چھوٹا سا کام ہوتا رہتا ہے کبھی کچھ چھوٹا سا کام ہوتا رہتا ہے اب واللہ والم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ یہ جوئنٹ کھولے جا رہے ہیں یہ دیکھیں جوئنٹ کھولتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں تاکہ غلاف کعبہ جب بدلہ جائے تو اچھا ہو جائے ایک چیز آپ یاد رکھئے کہ جب غلاف کعبہ بدلہ جاتا ہے تو پورا دیوار کو ننگا نہیں کیا جاتا پوری دیوار دکھائی نہیں دے گی بلکہ اس طریقے سے یہ ہوتا ہے جیسے کپڑے بدلتے ہیں کہ نیا والا اوپر کھینچ لیتے ہیں پورانے والا نیچے سے کھسکا دیتے ہیں اس طریقے سے غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل ہوتا ہے یہ دیکھیں چھوٹی موٹی ذراورا سے دیوار تو دیکھ جاتی ہے جیسے یہ دیکھ رہی ہے جیسے یہ دیکھ رہی ہے اتنی تو دیکھتی ہے لیکن پوری چھٹیل دیوار آپ کو نظر آ جائے ایسا نہیں ہوتا ہے جب کعبہ بدلہ جاتا ہے جیسے کہ انشاءاللہ جب بدلہ جائے گا تو یہ ویڈیو بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کو دکھائیں گے اس میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ نیا کعبہ اوپر کی طرف کے غلافے کعبہ اوپر کی طرف کھینچ لیا جاتا ہے اور یہ جو پرانے والا ہے اس کو نیچے کی طرف کھسکا دیا جاتا ہے اس کو اوپر سے چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ نیچے آ جاتا ہے پھر اس کے جو ٹکڑے وغیرہ رہتے ہیں تو پھر ان کو بعد میں جو علماء ہیں ایمہ اعظام ہیں بڑے بڑے اسلامی محتبر علماء دین ہیں ان کو گفت کر دیا جاتا ہے محتبر علماء دین ہیں لیجی ناظرین ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے پہلے اتنا صاف کیلئے آپ نے حجر اسود نہ دیکھا ہو دور صحیح صحیح مگر آپ کو بلکل صاف کیلئے یہ دیکھنے ملا ہے یہ پولیس والا بار بار ادھر آکے کھڑا ہو جا رہا ہے کہ آج لوگ فوٹو لے رہے ہیں ویڈیو لے رہے ہیں تو دنیا بر میں وائرل ہو جاؤں گا یہ ہٹنے کو یہاں سے تیار ہی نہیں تھا جان پوچھ کے ادھر ہی کھڑا ہوا ہے جان پوچھ کے ادھر ہی کھڑا ہوا ہے اتنی بار کوشش کی کہ صاف مل جائے وہ ذرا سا ہی بس دیکھنے کو ملا ہے جو بھی آپ نے دیکھا ہے ورنہا یہ پولیس والا ادھر ہی کھڑا ہوا ہے یہاں سے اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے تو برہرل آپ نے ماشاءاللہ دیکھ لیا ہے اچھے سے یہ دیکھیں غلاف کعبہ کے ایسے چھوٹے چھوٹے ٹوڑے کر کے ان کو جمع کر کے رکھا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ غلاف کعبہ گترے ہوئے ٹوڑے ہیں پرانے کے اغلاف کعبہ کے پھر انہی کو تھوڑا تھوڑا کاٹ کر کے علماء بادشاہ صلاتین عمراء ان سب کو دیا جاتا ہے اور اس بچی کے لئے بھی دعا کریں دیکھیں کتنی کیوٹ سی بچی ہے ماشاءاللہ اپنے اببا کی گودی میں بیٹھ کر کے اتواف کر رہی ہے معصوم سیر نیزی پری اس کے لئے دعا کریں ڈیسٹویل لے کر کے آ رہے ہیں ایک اگر غلاف کعبہ لائے جا رہا ہے تو اسی کا یہ اتنا احتمام کیا جا رہا ہے اور یہ ڈیسٹویل لے کر کے آ رہے ہیں کہ جو پرانی چیزیں ہیں کچھ اس طرح کچھرہ بغیرہ رہے گا وہ اس میں جمع کر لیں گے یہ جو پوری پولیس فورس ہے یہ لوگوں نے پورا راستہ یہ حصہ پورا اس لئے خالی کرا دیا گیا ہے کہ یہی سے غلاف کعبہ آئے گا دیکھیں اتنا احتمام کیا جا رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ جہنا وہ غلاف کعبہ کے وہ جوڑ کھولے جا رہے ہیں تاکہ اوپر سے فوراً اس کو اتار کر کے اس کے نیچے سے اس کو کھنچ لیا جائے ابھی ہم یہی پر موجود ہے کہ انشاءاللہ اس کو چینجنگ ہوتے دیکھ کر کے ہی جائیں گے انشاءاللہ حالانکہ ابھی تقریباً سمجھے دس بجنے والے ہیں بلکہ دس بج چکے ہیں دیکھیں مکہ ٹاور کے گھڑی ہم کو بتا رہی ہے جی دس بج کے پانچ منٹ ہونے والے ہیں اندھے کے ماشاءاللہ ترتیب لگا دی گئی ہے اندھے کے پورا اعتمام کیا جا رہا ہے اندھے کے بیچ میں سے غلاف کعبہ لائے جائے گا یہاں سے فوری شکریٹی کے اس میں جو طریقہ اکار ہے اسے اعتمار سے دیکھیں ناظرین یہ رسی وغیرہ انہوں نے ڈال دی ہے تاکہ جو نیا کعبہ آئے گا غلاف کعبہ اس کو اس رسی کے ذریعے سے اوپر کھینچ لے گے اور جیسے وہ وہاں ادھر اس طرف اوپر پہنچ جائے گا تو یہ جو پرانے والا ہے یہ نیچے سے نیچے کھسک کے آ جائے گا اس کو اوپر سے چھوڑ دے گا تو یہ اس طریقے سے نیا کعبہ چک آنے والا ہے یہ اس طرف سے آ رہا ہے صفہ مروہ کے سائیڈ سے تو یہ اس طریقے سے یہ سسٹم اور نظام ہے یاد رہے کہ یہ پوری جو کعبہ کی دیواریں ہیں یہ پورا نہیں دکھائی دیتی یعنی لنگی نہیں ہوتی ساری دیواریں بلکہ طریقہ یہ ہے کہ جسے ایک کپڑے کے اوپر سے دوسرا کپڑا پہنتے ہیں اس طریقے سے تو یہ رسیاں مگر جو آپ کو ڈلی بھی دکھ رہی ہیں اس کا طریقہ ایکار یہی ہے کیونکہ یہاں کعبہ اس کے ذریعے سے اوپر کھینچا جائے گا جب وہ اوپر پہنچ جائے گا وہاں تک کہ وہ اوپر کڑے ہوئے ہیں تو یہ جو پرانا کعبہ ہے اس کو اوپر سے نیچے چھوڑ دیں گے تو وہ اس کے نیچے سے ہسکتے ہوئے پورا نیچے آ جائے گا یہ پوری تیاری چل لئی ہے دس بڑے گئے ان لوگوں نے ٹائم بھولا تھا لیکن ابھی آپ ٹائم دیکھیں ساڑھے گیارہ ہو رہے ہیں اور ابھی معلوم نہیں ہے کس میں اور کتنا ٹائم لگے گا اب اس بھائی کو دیکھ لیجی آپ یہ بیچ میں کرسی رکھ کر کے سب سے اوپر کھڑے ہو کر کے ویڈیو گرافی کر رہا ہے کہ مجھے غلاف کعبہ آتے ہوئے دیکھ جائے یہ سارے لوگ اسی شوق میں موبائل لے ہوئے کھڑے ہیں فوٹو لے رہے ہیں ویڈیو لے رہے ہیں یہ غلاف کعبہ آئے گا تو اس کو آتے ہوئے ہم لوگ دیکھیں گے سارے اسی شوق میں ہیں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ تواف نماز کے علاوہ کبھی نہیں رکھتا لیکن یہ ایک اور موقع میں نے ایسے دیکھا ہے کہ اس وقت میں تواف رکا ہوا ہے آپ دیکھ لیں کوئی بھی تواف نہیں کر رہا ہے اور نہیں تواف کا عمل فی الوقت ہو سکتا ہے چونکہ یہ پولیس والوں کے لائن ہے جو لمبی غلاف اپنا باب کعبہ تک لگی ہوئی ہے پولیس والوں نے راستہ روکا ہوا ہے چونکہ غلاف کعبہ آ رہا ہے آرائیو ہو رہا ہے تو اس لئے لوگ بس کھڑے ہوئے ہیں تواف نہیں ہو رہا ہے اور یہ تقریبا میرے خیال سے آدھے سے پونہ گھنٹا سے ہم لوگ اسی طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ غلاف کعبہ لے جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ غلاف کعبہ لائے جا رہا ہے پولیس فورس کی موجودگی میں اور اس کو ہر اپنا کعبہ تک پہنچایا جا رہا ہے اور پھر رسیوں کے ذریعے سے اس کو اوپر پہنچایا جائے گا تو فی الوقت جو ہے وہ تواف کا مرلکہ ہوا ہے تو یہ دو موقع میں نے اسے دیکھیں ہیں جس میں تواف رک جاتا ہے ایک تو فی الوقت یہ چونکہ پولیس والوں نے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں کسی کو بھی جانے نہیں دے رہے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف اور ایک جو نماز کا موقع ہے وہ بہرحال بڑا ہی یہ بابرکت موقع ہے غلاف کعبہ اندر آ رہا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل شروع ہو جائے گا تو یہ اللہ کی طرف سے خوش نصیبی ہے کہ اس وقت میں موجود ہیں ہم اپنے آنکھوں سے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اپنے آنکھوں سے انشاءاللہ اس کو بدلتے ہوئے بھی دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گلاف کعبہ اوپر چڑھا جا رہا ہے یہ دیکھیں نیا جو غلاف کعبہ ہے اس کو اس طریقے سے رسیوں سے اوپر کھینچا جا رہا ہے اس کو اوپر کھینچ رہے ہیں اس کو پورا اوپر کھینچ کر کے باند دیا جائے گا لابدیک اللہت مجھے لے اس کو دیکھیں گے اللہت douHz لابدیک اللہمم mantenبلی موسیقی 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 ناظرین یہ جو سائیڈ ہے جو ابھی یہ نیا غلاف کعبہ چڑھایا گیا یہ باب کعبہ والی سمت ہے سب سے پہلے اسی طرف اور اسی سمت میں غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے اور غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے چونکہ کعبے کے چار کونے ہیں چار طرف ہیں چکن بنایا ہوا ہے تو ایک ایک طرف کا آہستہ آہستہ چڑھایا جاتا ہے تو ابھی جو یہ ہم نے چڑھا ہوا دیکھا تو یہ باب کعبہ والی سمت ہے حجر اسود والی سمت تو اس طرف یہ چڑھایا گیا بحمد اللہ اور ابھی اس کو برابر کرنا باقی ہے غلاف کعبہ کے بارے میں تھوڑی سے معلومات آپ جان لیں کہ اس کا جو وزن ہوتا ہے تیرہ سو پچاس کلو گرام ہوتا ہے اور چودہ میٹر اس کی انچائی ہوتی ہے اور تقریبا دو سو سے زیادہ لوگ لگتے ہیں اس کو چینج کرنے میں اور اس کو بدلنے میں نیا غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے اور پرانا نیچے چھوڑ دیا جاتا ہے دیکھیں جو پرانا غلاف کعبہ ہے سائیڈ سے آپ دیکھیں ہلکے 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 نیچے خسکا ہوا رہا ہے یہ دیکھیں جو پرانا ہے یہ نیچے آگے ٹک جائے گا اس کو رول کر لیں گا اور پھر کٹ کٹ کر کے بڑے بڑے علماء اعیم اکرام اور مفتین اکرام کی خدمت میں اس کو پیش کیا جاتا ہے یہ دیکھیں جو نیا ہے اس کی چمک جو ہے نا بزیادہ دیکھتے ہیں یہ پرانے والے تھے ہاں اور یہ کالا ہے اس کا حصہ یہ بھی زیادہ اور یہ پرانے والا ہے یہ ڈرن ہوئی ہے اس کے اندر وہ شائنی نہیں بچی ہے جو اس والے کے اندر ہے اس طرف نیا اور اس طرف ابھی پرانا ہے ایک ایک ساڑ کا آرام آرام سے چینڈ کرتے ہیں اور ناظرین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حتیم کی طرف کا حصہ ہے حتیم ہے اور ابھی اس طرف کا جو غلاف ہے وہ انشاءاللہ چینڈ ہوگا تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے غلاف کعبہ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات میں آپ کو اور ارز کر دوں کہ غلاف کعبہ کے بنانے میں تقریباً ایک سو بیس کلو سونا استعمال ہوتا ہے ایک سو بیس کلو سونا سو کلو چاندی اور تقریباً ایک ہزار کلو سلک استعمال ہوتا ہے وہ بھی کالے کلرکہ کالے کلرکہ یہ ریشم کا کپڑا استعمال ہوتا ہے ریشم کالے کلرکہ اور اس پر بہت باریک باریک اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے جگر اگر اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور یہ سونے کے تاروں سے جو آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ کئی ساری آیتیں ہیں قرآن کریم کی آیتیں ہیں اور نزدیک صاحب ان کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑھ جائے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے دیزائننگ اور سلائی ایسی کڑھائی ایسی کی جاتی ہے کہ تھوڑا پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے مگر جو حافظ قرآن ہیں وہ انشاءاللہ اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں کسی بھی آیت کا ایک ٹکڑا اگر ان کو سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ پوری آیت پڑھ سکتے ہیں تو چاروں طرف کونوں پر اللہ کے جو 99 نام ہیں ان ناموں کو لکھا جاتا ہے جیسے یا غفار یا رحمان یا رحیم یا مصور یا عزیز یا قہار یا جبار اس طریقے سے اللہ کے جو نام ہیں اسمہ حسنہ ان کو لکھا ہوا ہے اور قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں جنگر اندر ایک میسیج ہے اور آپ کہہ لیجئے لوگوں کے لئے ایک پیغام چھپا ہوا ہے وہ آیتیں ان کڑھائی کے اندر لکھی ہوئی ہیں کڑھائی کر کے بہت خوبصورت انداز میں یہ میزہ برحمت والا حصہ ہے اب انشاءاللہ اس طرف کا جو غلاف قعبہ ہے وہ چینج ہوگا انشاءاللہ موسیقی لیجئے دوستو غلاف قعبہ اس طریقے سے تبدیل ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اس کو آپ نے بھی دیکھ لیا ہے یہ ہے غلاف قعبہ کی تبدیلی کی رسم جو بحمد اللہ ہم نے آپ نے آنکھوں سے دیکھی اور آپ نے ہماری آنکھوں سے غلاف قعبہ کی تبدیلی مکمل ہو گئی تو اب یہ پولیس والے جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے ان کو اٹھا رہے ہیں ابھی اس کو ریکارڈ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیس والے ہیں آپ ان کی اردو سنیے باوجودی ہے کئی عربی ہیں لیکن یہاں حاجیوں کے آنے جانے کی وجہ سے یہ لوگ بھی اردو سیکھ گئے ہیں اور ان کے موہ سے جو آپ اردو سنیں گے تو اس کا اپنا ایک الگ ہی مزہ ہے تو آپ سنیے کہ کس طریقے سے حاجی کو ہٹا رہے ہیں کہ ہٹ جائے یہاں سے مجھے مجھے تو آپ سنیے کہ کس طریقے سے مجھے